بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تین مئی ہے اور ادوار کا دن پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے ایک ترکی کا ڈراما دکھانا شروع کیا ہے آٹھ توگرل گازی بہت پاپولر ہوا اس کا پہلی قسط اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور اس کی شہرت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے تارک چودری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بک بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ پائے اس سے پورا دیکھئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو ہم بات کر رہے تھے آٹھ توگرل گازی کی تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آٹھ توگرل ہے کیا ترکی کا لفظ آر کے معنی ہیں آدمی سپاہی یا ہیرو اور توگرل کہتے ہیں اکاب کو جو مشہور شکاری پرندہ ہے یعنی اکابی شخص یا شکاری ہیرو یہ کم رمضان سے پائیسن ڈیلیویجن پہ اردو میں ڈب کر کے یہ ترکی کا ڈراما دکھایا جا رہا ہے اس نے پسندیدگی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں یہ ڈراما اس عظیم شخصیت کے باہر میں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے ان کا نام آٹھ توگرل تھا آٹھ توگرل بن سلمان شاہ اور وہ آٹھ توگرل گازی بھی کہلاتے تھے ایک خانہ بدوش قبیلہ کائی کے سردار تھے ڈراما میں دکھایا گیا ہے کہ تیرویں صدی کے ترک سپہ سلار آٹھ توگرل گازی نے نا صرف منگولوں اور سلیبیوں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا بلکہ بیشمار کامیابیاں اور فتوحات بھی حاصل کی یہی وجہ ہے کہ وزیرا پاکستان جناب عمران خان صاحب نے مسلمانوں کی فتوحات پر مبنی اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کر کے پی ٹی وی پر دکھانے کی ہدایت کی تاکہ ہمارے نوجوان اسلامی اقتدار اسلامی ثقافت اور فتوحات اسلامیہ سے روشناس ہو سکیں وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے یہاں برسوں سے ہالی وڈ اور بالی وڈ کلچر کی تشریر کی جا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو پتا چلے کہ ہم میں اور ان میں کیا بنیادی فرق ہے ہمارا اپنا بھی ایک کلچر ہے ایک تاریخ ہے زیراعظم نے کہا ہالی وڈ میں بہت گند آ گیا ہے اور بالی وڈ نے ہالی وڈ کی سب سے بہترین چیزیں اپنا لی ہیں وہاں سے یہ فہاشی ہمارے ہاں آ گئی ہے جس کا ہمارے بچوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس فہاشی کی وجہ سے ہمارے یہاں منشیات کلچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جرائم میں بے تہاشہ اضافہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر جیسے جیسے فہاشی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خاندانی نظام تباہ ہوتا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ حصے ہٹھ کے ایک مختلف کلچر دکھایا چاہے اور توگرل گازی کی پہلی ہی کس نے پاکستان بار میں دھوم مچا دی ہے پی ٹی وی پر پہلی کس نشٹ ہونے کے بعد پی ٹی وی کے ہوم یوٹیوب چینل میں ایک ہی دن میں چالیس ہزار سبسکرائبرز کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے اور پہلے سولہ گھنٹوں میں اس ڈرامے کو یوٹیوب پر دو لاکھ چوتیس ہزار لوگوں نے دیکھا کویٹر پر مسلسل پانچ گھنٹوں تک یہی ڈراما ٹاپ ٹرنڈ میں رہا ارطورل گازی مقبوضہ کشمیر میں بھی مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے کشمیر میں پانچ اگز کے بعد سے جاری مسلسل لاکڈون اور انڈین ظلم و ستم نے ڈرامے کی کہانی میں لوگوں کی دلچسپی کو بہت بڑا دیا ہے اور اس میں آنے والے مختلف موڑ لوگوں کے لیے دلچسپی کے بہت سے پہلو رکھتے ہیں یہ ڈراما اتنا محسس ثابت ہوا کہ میکسیکو کے جوڑے نے ڈرامے میں اسلام سے متعلق دکھائے جانے والے حقائق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس سارے تناظر میں اگر ہم ذرا ٹھہر کے رکھ کے تھوڑا سا سوچیں تو پتہ جلتا ہے کہ اسلامی ثقافت اسلامی تہزید کتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اس میں کتنی کشش ہے کتنی اٹریکشن ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ جو ہم بار بار نارے لگاتے ہیں کہ نوجوان اور بچے ہماری بات نہیں سمجھتے تو جب کبھی بھی ہمارے ٹی وی چینلز نے اس طرح کے ڈرامے دکھائے ہیں تو انہیں ریکارڈ تعداد میں پاکستانی نوجوانوں نے اپنی پسندید کیسے نوازا ہے اور دلچسپی اور پسندیدی کے ہمیشہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں جیسے پہلے کبھی خاک اور خون شاہین اور اس طرح کے ڈرامے دکھائے جاتے رہے اور لوگ ہجون کی شکل میں ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھ کے اتنے غور سے اور مگن ہو کے دیکھا کرتے تھے پنڈ راپ سائلنس ہوتا تھا کوئی گفتگونی کرتا تھا اور جب تک اس ٹرامے کا آخری لمحہ بھی گزر نہیں جاتا تھا لوگوں کی یہی کیفیت رہتی تھی اور اس سے ملکی یک جہتی میں بہت اضافہ ہو رہا تھا ایک ہی طرح کی ذہنی اپروچ اور سوچ اور احساس پیدا ہوتا تھا اور یہ ڈرامے نہ صرف ہمارے ہیروز کو ہمارے کلچر کو ہماری ساکھ سکافت کو اجاگر کیا گٹے تھے بلکہ پاکستانی عوام کے درمیان یک جہتی اور ہمارگی پیدا کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے تھے بڑے عرصے کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کو یہ کمی محسوس ہوئی اور انہوں نے پی ٹی وی کو یہ آرڈر کیا کہ وہ اس ڈرامے کو قوم کے سامنے پیش کریں اردو زمان میں تاکہ وہی لہر وہی جذبے وہی احساسات اور وہی ہم مانگی دوبارہ سے پیدا ہو پائے ایک ہی سوچ ایک ہی ذہن ایک ہی مقصد ایک ہی تیزیب ایک ہی سکافت اور ایک ہی گلچر پاکستان میں دوبارہ سے رواج پاتا ہوا نظر آئے موسیقی